اسلام علیکم ویلکم بیٹ تو مائی یوٹیوب چینل ہزالہ اسکیچن آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں کیری کی لونجی گرمیاں آگئی ہیں کیریوں کا موسم آتے ہی جب تک کیری کی لونجی نہ بنائی جائے مزہ نہیں آتا ناشتے میس اور ابھی رمضان بھی آرہا ہے سہری میں آپ پراٹھے کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو سب سے پہلے ایک پین میں ہم پانی لیں گے اور اس کے اندر کیری ڈال دیں گے کیری ہم نے چھوٹے پیزوں میں کٹ لیا ایک پوائل آنے تک ہمیں اسے پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کو چھاند کر نکال لیں گے ایک کڑھایا لیں گے اور اس کے اندر ہاف کپ پوائل ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک چمچ زیرہ ڈالنا ہے تھوڑی سی دیر اس کو پکنے دیں گے ہلکی سی جب زیرے کی خوشبو اٹنے لگ جائے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی کس چیزہ ڈالیں گے خوشبو آنے لگ گئی ہے اس کے اندر اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ لسن ڈالیں گے جو ہم نے بارک بارک کوٹ لیا ہے تھوڑا پیس کر آپ نے نہیں ڈالنا اس کو کوٹ کے استعمال کریں اس کی خوشبو اچھی لگے گی تھوڑا سا اس کو پکائیں گے جب تک اس کی خوشبو اچھی طرح سے آنے لگ جائے دو منٹ تک ہمیں پکانا ہے صرف اس کے بعد ہم نے جو بائل کری تھی کیری وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں تاکہ لسن اور زیرے کے خوشبو اس کے اندر اچھی طرح سے شامل ہو جائے اب اس کے اندر ہم مسالے ڈالیں گے ایک چمچ اس کے اندر ہلدی شامل کریے آدھا کلو کیری تھی اس کے اندر ہم نے ایک چمچ ہلدی لی ہے نمک ہسبے ذائقہ ہے نمک میں ہاتھ سے ہی یوز کرتی ہوں زیادہ تر اس میں تین چمچ پساوہ دھنیا ہے تین چمچ پساوہ دھنیا ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک چمچ پوٹیوی لال مرچ باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں جو سب سے مین چیزیں ڈالنے کے لیے جس سے لونجی بنتی ہے وہ ہے اچار کا مسالہ جو آپ کو بازار میں آسانی سے مل جائے گا وہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے یہ ہم نے تین چمچ اچار کے مسالے کے لیے ہے یہ اچار کا مسالہ آپ کو پرچونگی دکان پہ آسانی سے مل جائے گا اب اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کریں اس کو تاکہ تمام کیلیوں پہ جو بھی ہم نے مسالے ڈالیں اچھی طرح سے لگ جائیں چمچہ چلاتے رہنا ہے آپ نے اس کے اندر آپ ہری مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ کیری میں سے بہت اچھی خوشبو آنے لگ دی ہے اس کو کیری کی سبسی بھی کہتے ہیں کیری کی لونجی بھی کہتے ہیں یہ بس تیار ہے اس کو ہم دس منٹ کے لیے دمپے رکھیں گے دس منٹ ہمارے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے لونجی بلکل تیار ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ کیری ہماری گل گئی ہے بلکل آپ اس کو ناشتے میں کھا کے دیکھیں پراٹھے کے ساتھ کھچڑی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں دال کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کھا کر بنا کر اور ضرور ہمیں بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی